پی ٹی آئی کی رانومان راکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ 26 نومبر کو خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کام جاری ہے اللہ ان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے بول نیوز کے پروگرام آج کی تازہ خبر میں گفتگو کرتے ہوئے راکٹر یاسمن راشد کا کہنا تھا کہ 26 نومبر کو کاف لے ایک بجے تک راول پنڈی پہنچیں گے اور خان صاحب کا خطاب دن کی روشنی میں ہی ہوگا تاکہ امپورٹڈ حکومت کو پتا چل جائے کہ عوام کی کتنی بڑی تعداد اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی کا رحمان نے بتایا کہ علماء مشاہد نے بھی آج کی ملاقات میں عمران خان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے یاسمن راشد نے ساتھ ہی بول نیوز کا خصوصی شکریہ ادا کیا جو ان مشکل حالات میں بھی عوام تک صحیح خبر پہنچا رہے ہیں ہم آج میں اپنی شمولیت کے لیے انشاءاللہ چھبیس تاریخ کو آ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کا ہے لیکن الحمدللہ اس کے اوپر سب کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امامے رکھے لیکن وہ ہم جتنا مرضی ان کو روک لے انہوں نے کہا میں تو ضرور آوں گا اس وقت تو جو آپ لوگوں کو اطلاع دی گئی ہے پارٹین کی طرف سے وہ یہی اطلاع دی گئی ہے کہ ہم سارے راولپنڈی پہنچے چھبیس تاریخ کو اور انشاءاللہ ہم لہور سے صبح ساڑھے ساتھ بجے چلیں گے اور امید ہے میں ایک بجے کے قریب کھل کھلا کے دیکھ لیجئے انسانوں کا سمندر ہے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میرا خیالہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے اس وقت راولپنڈی میں ہوگا میں بڑی شکر گزاروں بول کی کہ انہوں نے وہ پیچھے نہیں ہٹے اور وہ اسی طرح قائم اور اپنی قدم جمع کے انہوں نے رکھے وجہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح خبر جو ہے لوگوں تک پہنچائے